ادھر سوال یہ ہے کہ تالیبان کو افغانستان میں کس سے مل رہی چنوٹی پتن نے کیوں کیا ہے دنیا کو آگا ایسی تمام بڑی خبریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ٹاپ نائن بیٹل آف افغان شیر پنجشیر احمد شاہ مسود کے بیٹے احمد مسود کی اگوائی میں نورڈن الائنس تالیبان کو کڑی چنوٹی دے رہا ہے احمد مسود نے کہا ہے کہ کسی بھی قیمت پر حد تیارے تالیبان کے کروڑ شاسن کو سوکار نہیں کریں گے جب تک شریر میں خون کا آخری کترہ باقی ہے لڑائی جاری رہے گی اس بیٹ پنجشیر کے کوٹل انجمن میں تالیبان ویرودھی لڑاکوں نے 35 تالیبانی آتنکیوں کو مار گیایا ہے تالیبان لڑاکوں سے لوہا لینے کے لیے افغانستان میں پنجشیر اندراب بلگان پراند میں نورڈن الائنس کے لڑاکوں نے تالیبان کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے یہاں افغان سیرہ کے پورو کمانڈروں کی اگوائی میں نورڈن الائنس کے لڑاکے ٹریننگ لے رہے ہیں ٹریننگ کے تحت ہر گٹھن ابھیاز سے لڑاکوں کو گجرنا پڑ رہا ہے پنجشیر میں نورڈن الائنس کے لڑاکوں کا پہلا ویڈیو سامنے آیا ہے ویڈیو میں بختربند گاڑیوں میں تالیبان ویرودھی لڑاکے پنجشیر کے چپے چپے میں دکھائی دے رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ پورے افغانستان میں یہی وہ علاقہ ہے جہاں ابھی تک تالیبان کی دال نہیں گلی ہے یہ چھیتر احمد مسود کا ہے جہاں افغانستان کے کارکاری راستپتی امراللہ سالہی بھی رکے ہوئے ہیں نورڈن الائنس وہی گٹھ ہے جس نے 20 سال پہلے تالیبانیوں اور روسی سینہ کو ٹکر دی تھی تالیبان کے خلاف اب اسلامی کے سٹیٹ میں مورچہ کھولا ہوا ہے آئی ایس نے تالیبان کو امریکہ کا پٹھو کہا ہے آئی ایس نے کہا ہے کہ افغانستان میں جو ہوا وہ تالیبان میں نہیں امریکہ کی جیت ہے کیونکہ تالیبان اس ویچار کو آگے بڑھانے میں سفل ہو گیا ہے کہ چرمپنتھی سموہوں کے لیے آگے کا راستہ بات کیس سے ہو کر جاتا ہے روسی راستپتی پتی نے افغانستان میں آئی ایس کی موجودگی کو لے کر دنیا کو آگاہ کیا ہے مدیشیائی دیشوں کے سین سنگٹھن سی ایس ٹیو میں ایک شکھر سمیلن میں پتی نے کہا کہ جروری ہے کہ افغانستان میں تالیبان کا قبضہ ہونے کے بعد اسلامی آتنکیوں کو یہاں سے دور رکھا جائے افغان سینکوں سے لوٹے گئے ہتھیاروں کا زکھیرہ اب تالیبان پاکستان بھیج رہا ہے یہ سبھی ہتھیار امریکہ نے افغان آرمی کو دیئے تھے تو کیا پاکستان پہنچ رہے یہ ہتھیار بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں سین ادھکاریوں کا ماننا ہے کہ ان ہتھیاروں سے پہلے آئی ایس کے آتنکی پاکستان میں کھونی کھیل کھیلیں گے پھر بھارت کو نقصان ہو سکتا ہے تالیبان کا سب سے پہلا شکار تو پاکستان ہی بن گیا ہے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں پاکستانی سینہ کے خلاف بھیج رہنہ حملے کرنے والے تحریک تالیبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کے آتنکی تالیبان کے ساتھ نظر آئے ہیں جس پر پاکستان بہت پوری طرح بڑھک گیا ہے افغانستان میں کل 21 ائرپورٹ چار انٹرنیشنل ائرپورٹ ہیں جن میں کاندھار مجارے شریف اور حراب کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر تالیبانیوں کو قبضہ ہو چکا ہے جبکہ کابول ہوایی اڈے پر امریکی سینہ قبضہ جمائے بیٹھی ہے ایسے میں افغانستان سے باہر نکلنے کا ایک مات راستہ کابول ائرپورٹ ہے لیکن وہاں پر پہنچنا لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے کابول ائرپورٹ پر ابھی امریکی سینہ بکتر بند گاڑیوں سے ساتھ تینات ہے امریکی سینہ رنوے اور اس کے آس پاس بیٹھے افغان ناغرگوں کو کنارے کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ اڑانوں کو سنچال کیا جا سکے ویڈیو میں امریکی سینہ کے اس پریاس کو سافت دیکھا جا سکتا ہے اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار موسیقی موسیقی